اسلام علیکم لیلٹی پال لیں یہ ہماری گفتگو کا آج ٹوپک ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم بزنس کرتے ہیں اور بزنس آگے بڑھ جاتا ہے ہم لوگ کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتے سوائے اپنی اولاد کے اور کبھی کبھی اولاد پر بھی نہیں کرتے تو بزنس مزید آگے بڑھ نہیں پاتا پہ کچھ ساری چیزیں آپ کے پاس سیوری ہوتی ہیں سارے اکاؤنٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں سارے چیک بکس آپ کے پاس ہوتی ہیں سگنیچر آپ کے چلتے ہیں اور آپ کو دناخواستہ مر جائیں تو پیچھے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں کس کا کتنا دینا ہے کس کا کتنا لینا ہے اور موزوانی جتنی بھی پیساب کتاب ہوتے ہیں وہ لوگ لے کے بھاگ جاتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اولاد ادھر آئے اب در بات اولاد کی اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں ان کی نئی جنریشن ہے وہ اپنے کام کرنا چاہتی ہے تو اسے میں کریں کیا تو اسے میں ممون کہتا ہوں کہ لیلٹی پال لیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ملک میں چودہ کروڑ بچے ہیں یوت جسے ہم کہتے ہیں پندرہ سو نتی سال کے دنمیان بہت سے لوگوں کے پاس کھانے کونی ہیں بہت سے لوگوں کے پاس جوبز نہیں ہیں آپ ایسا کوئی فریش بچہ لیں اس کو ٹرین کریں اس کو اپنے ساتھ نتھی کرنے اور سوچ لیں کہ دس بیس سال تک اس کی تمام ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں اس کی شادی کیسے ہوگی اس کا گھر کا کیا ہوگا باقی خرچوں کا کیا ہوگا تو اس کو آپ اس کے اوپر اس کو سپورٹ کرتے رہے اور جواب میں آپ اس کی لیلٹی آپ سے خرید رہے اب وہ آپ کی کام بھی کرے گا وہ بھاگ بھاگ کے آپ کی خدمت بھی انجام دے گا آپ دیکھ لیجئے جو بھی امیر لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کی خدمت کون کر رہا ہوتا ہے اولاد تو کسی کو کپڑے نہیں بدلوا رہی ہوتی اولاد کسی کو چائے نہیں دے رہی ہوتی اولاد کسی کو خانہ نہیں پڑوس رہی ہوتی اولاد کسی کا سر نہیں دبا رہی ہوتی یہ باقی بچے ہوتے نا تو وہ بچے جو آپ کو آپ کی اولاد سے زیادہ چاہتے ہیں آپ کو کیا مسئبت آئیے کہ آپ ان کو نوکرو کے طور پر ٹریٹ کرتے رہیے ایک گھر میں آپ کے پاس ایک ملازم ہے اور دس سال سے وہ آپ کے پاس ہے یقین رکھی اتنا ٹائم تو آپ کے بچے نے آپ کے ساتھ نہیں گزارا ہے وہ صبح اسکول چلے آتا ہے رات میں آتا ہے صبح کولی چلے آتا ہے شام تک پتہ نہیں ہوتا ویکینڈ دوستوں میں گزر جاتا ہے وہ مل سے باہر پڑھنے کے لیے چلے گیا تو چھٹی ہو گئی تو اس سے زیادہ ٹائم جو 24-7 آپ کے پاس ہے آپ کے دل میں ایسی کیا بیرہیمی آگئی ہے کہ آپ اس کو اپنی اولاد نہیں سمجھ سکتے انہی نوکرو کو جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ انہی کو مارتے ہیں کوشش کریں آس پاس میں دیکھیں بہت سارے بچے بھرے ہیں ان ینگ بچوں کو اٹھائیں اپنے ساتھ رکھیں ان کو سکھائیں انہیں آگے بڑھائیں ان کی کیریئر کی ان کی زندگی کی ان کی جوب کی ان کے رسک کی بلکل اسی طریقے سے فکر کریں جیسے اپنی اولاد کی کرتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو جواب میں ایک تو سواب ملے گا آپ نے کسی گریب کی مدد کی گریب کی دعائیں آپ کو لگیں گی اس کا نصیب آپ کے نصیب سے جڑ جائے گا اور سب سے بڑھکے کہ آپ کو لائلٹی ملے گی وہ جو بچہ ہوگا وہ مر جائے گا آپ کا نقصان نہیں کرے گا روانی علی گولی اپنے سینے پہ کھالے گا آپ تک پہنچنے نہیں دے گا اور بہت مرتبہ تجربے سے ایسا دیکھا کہ یہ جو نوکر ہوتے ہیں جو لائلٹی آپ خرید رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کی لائلٹی آپ کی اولاد سے بہت آگے نکل جاتی ہے اگر اولاد صحیح پلی بڑی نہیں ہو تو ایک دن وہی آپ کو گھسیٹ کی گھر سے باہر نکالتی ہے اور وہی آپ کو مارے گی یہ جو نوکر ہیں یہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے یہ باہر سے جا کے پیسے کما کے لے کر آئیں گے اور آپ کو کھلا رہے ہوں گے تو کوشش کریں ایسے بچے اٹھائیں معاشرے سے ان کو ٹرین کریں ان کے اوپر کھرچہ کریں ان سے ان کی لائلٹی خرید لیں دنیا بھی اچھی ہو جائے گی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اور بہت سے لوگوں کی زندگی بہتر بنانے میں آپ کا ہاتھ بھی پڑ جائے گا یہ مشکل بات ہے جب تک اس کا تجربہ کریں گے نہیں یہ سمجھ میں آئے گی نہیں آپ نے سن لی آپ کی نوازش مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی